راجستان میں جو ویدھان سبا کے چوراؤں ہونے والے ہیں ان میں کاما سے ایک جو نوکشم چودری ہے جو پہلے ہریانہ کے میوات پنہانا سے الیکسن لڑی تھی تو ان کو بی جی پی نے ٹکٹ دیا ہے کاما سے اب اس کو لے کر یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ جیت سکتے ہیں جو ان کی جو اگینسٹ میں ہے وہ ہے زاہیدہ خان کانگریس کی اور ناصر جو نے جو ہتے کانڈ ہوا تھا تو اس کانڈ کا بہت زیادہ ورود ہوا تھا تو اس سیٹ کی کیا سیچوئیسن ہے بتاؤ اس کے بارے میں راجستان کے ویدھان سبا چناؤ کے تعلق سے جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور پر چل رہی ہیں تو حال ہی میں بی جی پی نے تیسری لسٹ جاری کی جس میں اٹھاسی امیدواروں کے نام ہیں ان میں سات مہیلائیں ہیں لیکن ان میں ایک نام جو کافی زیادہ چرچہ میں ہے وہ ہے نوکچھم چوزری کا سب سے پہلے ان کے تعلق سے یہ بھی چرچہ ہو رہی کی کون ہے حالانکہ اب سے پہلے ہریانہ کے پنہانہ سیٹ سے انہوں چناؤ لڑا تھا دوہزار انیس میں وہاں سے ان کو شکست ہوئی تھی اور چوزری علیاس جیت گئے تھے وہاں سے یہ نوہوں کے پیما کھیڑا گاؤں کی رہنے والی ہے اور ویدیش میں پڑھی ہے ان کی جو ماں ہے وہ آئی ایس آفیسر ہے اور ان کی جو پیتا ہیں وہ جج ہیں اور انہوں نے میرینڈا ہاؤس ڈلی یونیورسٹی سے جب کس وقت یہ پڑھائی کر رہی تھی اس وقت تھی راجنیتی میں یعنی ان کی شروعات ہو گئی تھی یہ مسلم میں کمیونٹی سے تو نہیں آتی سائد جی نہیں اس کے بعد تین سال اٹلی اور بریٹین میں رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ دس بھاساؤں کو بولنے میں سک چھم ہے اور انہوں نے ٹریپل ایم میں کیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک کروڑکری کا ان کو آفر ملا تھا لیکن اسے انہوں نے اٹھکرا دیا تھا اور یہ واپس ہم دیش چلی آئی تھی تو مطلب کیا سیچوئیسن ہے جو کامہ کی جو سیٹ ہے کیا لگتا ہے کونسی سیٹ ہے کونسی جو پارٹی ہے وہ باجی ماہ سکتی ہے یا کوئی نردالیہ جیت سکتا ہے کامہ کی جو یہ ویلہان سوہ سیٹ ہے اگر پچھلے ستر سالوں کا اتھیاس دیکھیں تو تقریباً چاری سال یہاں پر کانگریس کا قبضہ رہا ہے اور یہاں پر تقریباً ساٹھ پرسینٹ مسلم سمودائی کی آبادی ہے اس کے علاق چالیس پرسینٹ ہے وہ عدر ہے دوہزار تیرہ میں یہاں سے بی جے پی کی جیت ہوئی تھی علاقے دوہزار آٹھ میں یہاں سے زاہیدہ ودایق چنی گئی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی لیکن یہاں پر مطلب جو زاہیدہ ہے ان کی جو مجبوط پکٹ بتائی جاتی ہے کافی زیادہ یہ پرانی نیتا ہے لیکن جنیت ناصر کی ہتیا کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے مسلم سمودائی کی طرف سے بھی ان کا ورود ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر ہاں صحیح مطلب کانگریس پر بھی کہیں نہ کہیں آروپ لگا تھا کہ جس طرح سے وہ جانچ میں انہوں نے دیری کی ان کے گرفتاری نہیں ہوئی اس کو لے کر جاہدہ خان پر کافی سوال اٹھے تھے جی تو اسی بنیاد پر اب اس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو بی جے پی او پلٹ وار کر سکتی ہے وہ زاہدہ کی سیٹ جا سکتی ہے